دو دو ڈرم پھر ایک ڈرم پھر ایک ڈرم اور پھر ایک ڈرم ہی جانا ہے ایک ٹرالی لی کتنے تھوڑے دوسری چاڑھ سیتے ہیں گندم کو تول رہے ہیں اور ساتھ یہ ٹرالی کے اندر جو ہے ڈال رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن میرے نام زشان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمی تو دوستو آج کی جو میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تیار کرنا ہے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ اگلے سال کی آپ کی کیا پلاننگ ہونے چاہیے اس سال جو ہونا تھا وہ ہو چکا حالانکہ میرا یہ ٹاپک بھی اس سال کا نہیں ہے میرا جو زیادہ فوکس ہے وہ میری اپنی فیوریڈ کروپ کارٹن پر اور دوسری کروپ کی اوپر ہے کیونکہ گندم کا ٹائم اب گزر چکا ہے لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ نے اگلے سال آپ نے گندم کی کون سی وریٹی لگانی ہے تو ہمارے جو علاقے میں جو ذمہ دار ہیں وہ زیادہ اپنے گھر کا ہی سیڈ استعمال کرتے ہیں انہیں وریٹیز کا بھی زیادہ علم نہیں ہوتا علاقے جو زیادہ وریٹیز ہیں وہ پیچھے پیچھلی وریٹیز سے امپروو وریٹیز ہوتی ہیں تو آج کا جہاں پر میں نے یہ ہر ویسر لگائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں جو پیچھے بڑا پڑا ہوا ہے یہ اروج وریٹی کا ہے یہاں پر میری پندرہ اکڑ زمین ہے جہاں پر یہ میں نے گندم کاشت کی ہوئی تھی اس میں سے چھے اکڑ کا جو پلاڈ تھا وہ اروج سیڈ کا تھا باقی دلکش وریٹی لگائی ہوئی تھی جو میری پیچھے دفعہ کوئی ایک ہفتہ پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی میری دلکش وریٹی جو پچیس اکتوبر کو میں نے کاشت کی تھی اس کی ایورج اٹھ فنجہ منفی اکڑائی تھی لیکن یہ جو اروج وریٹی ہے یہ میں نے صرف چالیس کے جسیڈ کیا تھا ڈریل کاشت کی تھی ساتھ میں ایک بیگ ڈی اے بھی میں نے لگایا تھا اور ایک بیگ میں نے ایم او پی پوٹاش لگائی تھی تو اس کی جو ایورج تھی وہ شیئر لازمی میں نے کرنی تھی ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ ابھی اس ٹیم ہر ویسٹر چلی ہوئی ابھی تک مکمل ہر ویسٹنگ نہیں ہوئی تو میں اس ویڈیو کے ساتھ دوسری ویڈیو بھی ایڈ کر دوں گا جہاں پر ہمارے پلے دار اس کو تول کر فینل کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا اس کی جو پر ایکڑ جیلڈ وہ کتنے نکلی ہے لیکن جو ڈریور ہے جو ہر ویسٹر کا ابھی اس سے میری بات ہوئی وہ کہہ رہا کہ ہمارا 60 سے 65 من کا اس کا جو بڑھولا ایک ڈرم ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی ماشالہ ایوریج جو ہے وہ بہت اچھی نکل رہی ہے ہر ایک اکڑ سے جو ڈرم ہے وہ بھر بھر کے ہم نکال رہے ہیں تو اس لئے میں نے ویڈیو بنائی تھی اور انشاءال آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ میری کتنی عوری نکلی ہے یہ دیکھ لیں یہ چار اکڑ کا پلات ہے جو آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے یہ روج ویڈی تھی یہ دو بڑھولے ہر ویسٹر نے خالی کی ہے یہ ہر ویسٹر والا ابھی جا رہا ہے وہ ادھر سے ہماری ٹرالی آ رہی ہے یہ گندم تولنے کے لئے اور اس نے جو ڈرم ہے وہ خالی کیا ہے یعنی کہ چار اکڑ کے چار ڈرم اور ساتھ میں یہ پانچوں ڈرم یہ آپ دیکھ لیں وہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا دو دو ڈرم پھر ایک ڈرم پھر ایک ڈرم اور پھر ایک ڈرم میں تولنے لگا ہوں میرا جو ابھی اندازہ ہے اس ٹائم انشاءاللہ انشاءاللہ اروج وریٹی جو ہے یہ میری ستر منقراز کرے گی ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ ابھی یہ تولنے لگے ہیں تلائی جب ہو جائے گی تو جب اس کی ویٹ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو آگے اس کی بھی ویڈیو بنا کے اس کے ساتھ ہی شیئر کر دوں گا گندم کو تول رہے ہیں اور ساتھ یہ ٹرالی کے اندر جو ہے ڈال رہے ہیں تو انشاءاللہ ابھی آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی گا ہے ابھی ہم اس کو مکمل کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں بھائی جب لگائیں لائیڈ لگائیں ٹرالی کے اوپر یہ بھائی جب دیکھیں ٹرالی کے اوپر لائیڈ لگائی ہوئی انہوں نے تو یہ پلے دار کھڑا ہوا ہے یہاں پر یہ آپ کو بتائے گا کہ دو اکڑ جو ابھی پلات ہم نے تولا ہوا ہے اس کے کتنے تھوڑے میں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں تولا کتے جانا ہے ایک ٹرالی تھی کتنے تھوڑے چاڑھ سیتے ہیں ایک سو چودہ جی جناب ایک سو چودہ ٹرالی تھی چڑھ گئے نے اردو میں اگر آپ کو میں بتاؤں ایک سو چودہ ٹوڑے پچاس کیجی والے ہیں اور دو اکڑ کی اگر ہم اوست لگائیں تو وہ اکتر منفی اکڑ جو ہے اس کی ایوریج بن رہی ہے یہ ہمارے پلے دار ہیں کافی یہ ساتھ میرے کزر بھی ہے کافی یہ پرجوش نظر آ رہے ہیں تو یقین کریں اڈوانس فارمنگ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ آئیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اگریکلچر میں رہ کر کس طرح اپنی پیدا والی ٹکنولوجی کو بڑھانا ہے اور اپنی جیلڈ جو پرے کڑ کی ہے وہ آپ نے کس طرح آپ نے بڑھانی ہے یہ مجھے بات بھی کرنے دے رہے دیکھنے بہت یہ پرجوش نظر آ رہے ہیں تھیک کیو شکریہ